اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیرال کلوش عثمان کی کیس نمبر پچاسے کے بارے میں بتائیں گے کہ ٹریلر میں جو علاشیں دکھائی گئی وہ کن لوگوں کی ہے ٹریلر میں عثمان وے نے جس نئی دشمن کا ذکر کیا وہ کون ہوگا جو کہ آنے والے اپیسوڈ میں نظر آئے گا وزیر نے کونور علپ پر خنجر سے وار کیا تو کیا کونور علپ کے سیریز چھوڑنے کا وقت آگیا ہے آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سا اہم کردار ہے جو کہ کلوش عثمان ڈرامے کو چھوڑنے والا ہے تو ان سب سوالوں کے جوات آج کی اس ویڈیو میں شامل ہیں تو انہیں جاننے کے لئے اس ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے تھا کہ ایسے ہی مزید ویڈیوز بنانے کے لئے ہماری حصلہ افضائی ہو سکے سب سے پہلے ان اداکارہ کی بات کرتے ہیں جو کہ ڈراما سیریل کو الویدہ کہہ سکتی ہیں تو وہ آئیگل خاتون کا کردار نبانے والی اداکارہ ہیں جب یہ اداکارہ ٹریننگ سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہونے کے باعث وہ زخمی ہوئی ہیں اگر وہ شدید زخمی ہوئی ہیں تو ممکن ہے کہ وہ ڈراما سیریل کو الویدہ کہہ دیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ جلد ہی انہیں شفاہ عطا فرمائے ڈرامے میں نئے شامل ہونے والے کردار کے بارے میں بات کیجئے جن کو ٹریلر میں دکھایا گیا تو اس کردار کا نام مارکن بے ہوگا اس نے جن لوگوں کو قتل کیا وہ کسی ترکمان قبائل کے لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے ترکمانوں جیسے ہی لباس ملبوس کر رکھا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ان قبائل کے سپائی ہوں جنہیں گزشتہ اپیسوڈ میں گندوز بے نے سپائی بیجنے کے لئے خط بیجے اب اگر بات کیجئے کہ ٹریلر میں اسمان بے نے کس دشمن کا ذکر کیا تو وہ مارکن بے کا ہی ہوگا مارکن بے ڈرامے میں اسمان بے کے خلاف نظر آئیں گے مارکن بے کے بارے میں ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں مکمل تفصیل تھے بتایا ہے آپ اوپر دیئے گے آئی بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم اس ویڈیو کو لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے گا اب اگر کونور علب کے بارے میں بات کیجئے تو یہ ممکن ہے کہ وزیر کسی منصوبے کے تحت جب کونور علب کو اسمان بے کے خلاف استعمال کرنا چاہے گا تاکہ کونور جا کر اسمان بے تک غلط خبریں پہنچائے کونور کو بھی اس بات کا شک ہو جائے گا کہ وزیر اسے استعمال کر رہا ہے جس کے بعد کونور اسمان بے کو پہلے ہی کوئی ایسی معلومات دے دے گا جس کے بعد وزیر پھر سے ناکام لوٹے گا اور اسی غصے میں کونور علب پر خنجر سے وار کرے گا مگر یہاں وزیر کونور علب کو مارنے کے بجائے اس کے چہرے پر ایک گہرا زخم ڈال کر اسے قید کر لے گا کونور علب کی شہادت ابھی اس لیے بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک اہم کردار ہے اور تاریخ میں کونور علب کی وفات 1326 کے آس پاس ہوئی تھی اور فیلحال ڈرامے کی کہانی 1951 کے آس پاس چل رہی ہے کونور علب کا کردار ابھی بھی ہمیں لمبے عرصے تک دیکھنے کو ملے گا تو آج کی یہ ویڈیو بس یہی تک تھی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں اگر آپ اس قسم کے مزید ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تک کہ ہماری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اور اگر اس بارے میں آپ کو کوئی سوال یا رہے ہے تو اس کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہم اپنے اگلی ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا جواب ضرور دیں گے شکریہ